مولانا اللہمہ طارق نحموی ازدانی صاحب چیرمین مرکی جمعیت اعلیدیس عالمی پاکستان اہلِ حدیثوں اپنے قائد کا استقبال کھڑے ہو کر کرے نعرہِ تکبیر کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر عجمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ عجمتِ صحابہ شانِ صحابہ للکارِ علامہ زہیر علامہ طارق نحموی ازدانی صاحب جب تک پورا جان ہے جب تک پورا جان ہے یا رہنیلئی حکم رنگ کردے سورے قومر جب تک پورا جان ہے جب تک پورا جان ہے رعہِ تک پورا جان ہے چیڑے گرے خص Short نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اللہ بار فاؤن باللہ السلی اللہ علیم من الشیطان الرجیم والذین یوزون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبون فقد احتملون بختالاً و اسم مبینہ صدق اللہ مولانا اللذین اگر آپ کے رامی میں بغیر کسی تمہید کے آگے بننا چاہتا ہوں کہوکے بواب کا کافی حصہ بھی چکا ہے آپ میری جماعت کے خطادہ علماء فضلہ شرخہ زیانہ اور عمرہ کے بیانات سماعت فرما چکی ہے ابھی میرے باقی میرے بھائی اولانا لعیم الرحمان شہر شریع یہاں تشریف فرما ہے وہ اپنی مسہور فرماس میں آپ کو انشاءاللہ اپنے بیان سے اگاو راشنا کریں گے آپ جانتے ہیں شیر پنچاب مولانا منظور احمد صاحب کی تشریف را چکے ہیں آج ٹینکی والی قرآن نے کار قرآن عظمت صحابہ نے میدان سجا کر گوجرہ والا کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب تلن عیسان الہی سہیم کے روحانی فرزن سندہ ہے وہ قرآن عظمت صحابہ کی شکل میں ہو یا مرکزی چمیت اہل حدیث عالمی کی شکل میں ہو یا اہل حدیث مرکز کی شکل میں ہو وہ چپ تلک زندہ ہے پاکستان کی فضاہ میں صحابہ کی اسمس کے نارے لگاتے رہے گے کشمالان صحابہ کو میدان سے بگاتے رہے گے کیا آپ بدانے کے لئے تیار ہیں یوں نہیں یہ آغاز دینکی والی پران سے فاہر نہیں جا رہی اہل حدیث کے سمان اور پھولو تمہاری آغاز پاکستان کے دروں کی پار میں سنائی دے نکائی ہے کہ اہل حدیث عظم کر چکا ہے کہ چپ تلک اہل حدیث زندہ ہے ختم نبوہ کے چندے ہم لہرا کرے گے منکری نے ختم نبوہ کو یا سار آ مقبی لبائک لبائک آپ لبائک 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 کیا آپ بھگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ یوں نہیں مجھے بول کے بتاؤ بھگانے کے لیے تیار ہو اور درج کے بتاؤ شیروں پتا چلے تینکی والی کلانج میں بستر نہیں آئے علامہ صحیح کے شیر پیتے آئے لبائک 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 سلی دیئے بڑی دیر رسالت رسولت بیر لبائک 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 جن کے سینوں پر انوار رسالت بڑائے راست پڑی ہے اصحاب رسول وہ ہے جن کا تذکرہ رب بے کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں دورات انچیل سبور اور قرآن میں بھی کیا ہے میں کہتا ہوں انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی کتسی صفات جماعت مارزِ وجود میں نہیں آئی اور میں اس شخص کو سوسائیٹی کا سب سے بڑا منترِ آرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عزمت کا صحابہ کی ریفات کا صحابہ کی معرفت کا صحابہ کی بلندی کا صحابہ کی شان کا صحابہ کے مقام کا صحابہ کے مرتبے کا صحابہ کی بڑوانیوں کا صحابہ کی سار پروشنگوں کا صحابہ کے زوجہ تکوے کا صحابہ کی سیزتوں کے کار کی باکی چگی کا انکار کرتا ہے ملکاری علامہ ملکاری علامہ ملکاری علامہ 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 ترہ خبود نحطہ نیسا جیوے 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 عزمت صحابہ شان صحابہ ریفات صحابہ جو بتاؤ لنکارِ علامہ زندہ ہے تم بھی زندہ ہو کے نہیں بولو زندہ ہو کے نہیں انشاءاللہ یہ کارکنانِ عظمتِ صحابوں جو غفاریہ مسجد سے چلے تھے میں نے ان کے قدموں سے سکزم بیدا کے کہا تھا تمہیں جو کو چراہ بیدا ہوں گا جو کو چراہ بیدا ہی میں تمہیں گھران بیدا چکا ہوں گھران تک مدوب نہیں لینے دوکا سلا اب تمہیں میں سلگوں پہ لاؤگا رب سلچلال کی جسم ہے ہم محمدِ صحابہ کی عظمت اسی طرح بیان کریں گے جس طرح شجرہ میں ایک قاتل میں علامہ سہیر بیان دیا کرتے تھے عظمتِ صحابہ عظمتِ صحابہ ملکارِ علامہ للکارِ علامہ قار قرآنِ عظمتِ صحابہ سلو اہلِ حدیث ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جرات اپنے مرشد و مقدوم علامہ سہیر سے ملی ہے ہمیں پھر سے ملی ہے لوگا پھومی جاؤ تمہارا پھلا بسطلع سے ملی ہے عیسان الہی سہیر کے بہادر بیتوں سے بنا ہوئے سلو اہلِ تکبیر بلازم آسے کے حد جاری رہے گا علامہ کمیشن جاری رہے گا علامہ کمیشن جستالی کمیشن جستالی کمیشن جاری رہے گا جاری رہے گا اس لیے ہم بھگنے والے بھی نہیں ہم چھکنے والے بھی نہیں ہم پلکنے والے بھی نہیں ہم چھپٹنے والے ہیں ہم چھپتیں گے دشمنانِ صحابہ پہ چھپتیں گے منکرینِ خد میں تیار ہے آبولو تیار ہے انجلہ سہس انتہ row ایک انشاءہ حائلہ حائلہ لہو ہمارا انتہ boa انشاءہ حائلہ لہو hast انتہ boa انشاءہ حائلہ حائلہ لہو ہمارا آئینات کے رب کی قسم ہے لوگوں نے سمجھا تھا عزمت سہابہ کے استحاروں پہ استحار لگاو کے لوگوں نے سمجھا تھا مساجد سے دروس روک کے لوگوں نے سمجھا تھا دمکیاں پھیکے لوگوں نے سمجھا تھا راستے میں رکھاوتیں کھری کر کے لوگوں نے سمجھا تھا چیز سمجھے لائی روی دیوار بنا کے ان کو راستے سے دھتا دے گے راستے سے کلتا دے گے سلاح قائموں کے برم کی قسم ہے ہم نے اپنوں کے خلاف لڑنا نئی شکھا ہم اپنوں سے لئی لنے گے ہم جب بھی لنے گے محمد کے صحابہ کے قشمنوں سے لنے گے ساروں تک بھی ازمتِ صحابہ صحابہ کے گھتاروں کو علامہ کے گھتاروں کو یہ سانی کے گھتاروں کو سلاح سلو کائنات کے رب کی قسم ہے میں صحابہ کی عظمت کے لیے کیوں نہ لوں میں صحابہ کے بکار کے لیے کیوں نہ لوں اور میں ان جوانوں کو میدان میں کیوں نہ لوں جنہوں نے عظم کیا ہے ہماری جوانیاں یا رب کے قرآن کے لیے یا محمد کے فرمان کے لیے یا نبی کے غلاموں کی عظمت کے لیے انشاءاللہ جوانیاں لٹانے کے لیے تیار ہو جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے جوانیاں لٹائیں گے میں نہیں کہتا بلکہ اپنے مرشد و مخدوم کے الفاظ میں کہتا میرے مرشد و مخدوم میں کہا تھا لوگوں کسی جلد فہمی میں نہ رہنا ہم آپ کو کیر کھلانے کے لیے نہیں لے کے جائیں گے ہم آپ کو حلوہ کھلانے کے لیے نہیں لے کے جائیں گے وہ ہمارے ساس چلنا ہے تو تمہیں میدان میں آنے سے پہلے سوچ نہ ہوگا دل سے پوچھ نہ ہوگا ہم تجھے لے کے جائیں گے یا رب کے قرآن کے لیے لے کے جائیں گے یا محمد کے فرمان کے لیے لے کے جائیں گے شہید عالم اسلام علامہ ایسان علیہ زہی شہید عالم اسلام علامہ ایسان علیہ زہی میں ان صحابہ کی عظمت کی بات کیوں نہ کروں میں ان صحابہ کی شان کی بات کیوں نہ کروں عجل اللہ نے شہداء علی مناس کا خطاب دیا عجلے شہداء علی مناس کا خطاب ملا جنے رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا میں ان کے لیے کیوں نہ لگوں جن صحابہ کو اللہ اللہ الحسنہ کا خوبصورت پاز ملا میں ان صحابہ کے لیے کیوں نہ لگوں جن کو اولائے کا ہم المومنون حقا اولائے کا حضب اللہ اولائے کا ہم المتقون کی سندے میں لیے میں ان صحابہ کے لیے کیوں نہ لگوں جن کو اولائے کا ہم المفرمون اولائے کا ہم الراشدون اولائے کا ہم السادقون اولائے کا ہم الفائزون کا ایساس ملا اولائے میں ان صحابہ کے لیے کیوں نہ لگوں جن کو لہم مقفرتن محجرن عزیب کا انام ملا میں ان صحابہ کے لیے کیوں نہ لگوں اولائے 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 کیوں نہ لگوں جنہے کیوں نہ لگوں اولائے کیوں نہ لگوں اولائے کیوں نہ لگوں اولائے کیوں نہ لگوں ہم نے لگوں ہم نے لگنا ہے ہم نے لگنا ہے ہم نے لگنا ہے منکرین ختمے نبوت کے خلاف ان کو پتا چل جائے عظمت صحابہ کے رکھوالے جاد بلے ہیں جنہے کیوں نہ لگوں شیر اسلام اللہ منظورا مصاب دیکھو دیکھو کار آیا دیکھو دیکھو کار آیا یارے کتنے شیر یہاں جمع ہو گئے ہیں اور تم بھی تو شیر ہونا اہلِ حدیث ہو اہلِ حدیث ہو ظاہی شیر ہو اہلِ حدیث ہوتا ہی بہادر ہے اہلِ حدیث ہوتا ہی چردمند ہے اہلِ حدیث ہوتا ہی تلے رہے اس نے اپنے آقا سے اپنے رہبر سے اپنے رہنما سے اپنے پیشوا سے اپنے مقتدا سے سیکھیے تو جبت و بہادری سیکھیے آئے لوگوں علماء موجود ہیں ہم اس کے مقتصر کرنا چاہتے ہیں آئی آئیے اس عزم کے ساتھ ہم نے خدمِ نبوت کانفرنس بھی کیے ہو ہم نے عزمتِ صحابہ کانفرنس بھی کیے ہو اب ہم آگے عزمتِ شانِ اہلِ حدیث کانفرنس بھی کریں گے انشاءاللہ ہم کروگے انشاءاللہ آپ اٹھا کے بتاؤ کروگے انشاءاللہ اب سلے کسی اور کو تارگر کریں گے اب کسی اور سلے کو ہم تارگر کریں گے اس سلے میں جاکے ہم پیرے بھی لگائیں گے سبح و شام ہم یہ پیغام بھی سنائیں گے انشاءاللہ شانِ اہلِ حد کے لنکے بچا کے رہیں گے وہابیوں کو جگا کے رہیں گے مردان میں لاغ کے رہیں گے یستانی صاحب کدھ پڑھو یستانی صاحب کدھ پڑھو یہ جو درون ہے ستر سال کی تاریخ میں